موسیقی درشا کو اس وقت کی سب سے بری خبر بیہار کے مدوانی سے نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر سوٹنتہ سنانی سوپر فاس ایکسپریس ٹوین میں لگی بھینکر آگ سے جل اٹھی پوری باغ گیاں تو ہلو دوستو میں ہوں آپ کے ساتھ آقیب زیا اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں مطلانچل کا سب سے سرفسرش نیوز چینل دربھنگا لائیو جہاں درشا کو اس بری خبر بیہار کے مدوانی ریلوے سٹیشن سے نکل کر سامنے آ رہی ہے جہاں پر اچانک سوٹنتہ سنانی سوپر فاس ایکسپریس ٹوین میں لگی بھیشن آگ سے دھودو کر جل اٹھی پوری باغ گیاں دربھنگا لائیو کو ملی جانکاری کیانوس سار دلی سے آنے والی سوٹنتہ سنانی سوپر فاس ایکسپریس ٹرین میں دیکھتے ہی دیکھتے لگی بھیشن آگ نے پوری کی پوری باغ گیاں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا درشا کو دربھنگا لائیو کے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین کے باغ گیاں میں لگی بھیشن آگ نے کتنا بھائیو روپ لے لیا ہے حالکہ گنیمت یہ رہی کہ ٹرین پوری طرح سے کھالی تھی بتایا جا رہا ہے کہ رات میں ہی یہ ٹرین دلی سے مدھوانی ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تھا اور اسٹیشن پر کھرے رہنے کے دوران ہی اس میں اچانک آگ لگ گئی وہی موقع پر موجود اسٹیشن کے کرمی سہید کئی لوگوں نے آگ بوجانے کی قوایت شروع کر دی اسی بیچ فائر بگٹ کی ٹیم موقع پر پہنچی اور آگ پر کابو پا لیا یہ مدھوانی میں اس کو فلال لگا دیا گیا تھا اور یہ جین اگر سے نئی ٹیلٹک کھلے جاتی ہے سو تندر ساندھانی ایکسپریس ایکسپریس مدھوانی میں پلیٹ فور نمبر تین پر خرید دی اور صبح قریب نو بجے کے آس پاس اسٹیشن کے سلیپر پوسٹ نمبر اسٹیم اسٹیم نے آگ لگیا آگ کا کابلو کا بھی جان سنہاں کا بشا ہے اور آگ پر کابو کر دیا گیا ہے آگ پر کابو کر دیا گیا ہے حالکہ اس بات کی پشٹی اب تک نہیں ہو پائی ہے کہ یہ آگ کس وجہ سے لگی مدھوانی سے دربھنگا لائیو کے لیے سنتوس کمار کی یہ خاص ریپورٹ بیورو ریپورٹ ٹیم دربھنگا لائیو ایسے ہی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی لیے دربھنگا لائیو کو سبسکرائب کریں موسیقی 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 موسیقی